اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ خداِ کارساز کا کس زبان سے شکر یادہ کروں کہ انہوں نے آج ملتِ اسلامیہ کے اکابیرین اسلامِ غلوم و فنون کے ماہرین تہذیب و تمدن اور قوم و ملت کے دردمند اصحاب فکر کے مابین ہمیں اپنی علمی سفر کی رداز سنانے کا موقع فراہم کیا میرے دوستو جلسے کی کامیابی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے میرے دوستو آپ کی ضرورت ہے آپ کی سماعتوں کی ضرورت ہے آپ کی امداد و ایانت کی ضرورت ہے آپ کی مطانت اور سنجیدگی کی ضرورت ہے لہذا از اول تاخیر ہمارا ساتھ ہے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کو اچھی باتیں اور نادر معلومات ہاتھ لگے گی میں ایک ایسے قاری قرآن تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جو ملک ہندوستان کے اندر ناتِ رسول کے حوالے سے جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں لیکن میرے دوستو جہاں وہ ناتِ رسول اچھی طرح سے پڑھنا جانتے ہیں اس سے پہلے وہ بہترین قاری قرآن بھی ہے میں آپ کو بتا دوں جب وہ لہجہ جب وہ قاری قرآن مائک پر تشریف لائیں گے تو تھوڑی دیر کے لئے آپ تصور میں یہ محسوس کریں گے کہ میں لکھنینیہ میں نہیں بلکہ امامِ کعبہ کو سن رہا ہوں شاید کہ آپ مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے شاید کہ کعبہ میں موجود ہوں گے انشاءاللہ وہ لہجے کو آپ سمات کریں گے جن کے لہجے کی نقالی کرتے لوگ نظر آتے ہیں میں نہایت ہی عدم و حترام کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز فرمائیں اس شیر کے ساتھ کہ صدا ایمان کی لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں صدا ایمان کی لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں ہوا بھی اس کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی ہے دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں میں نہایت ہی عدم و حترام کے ساتھ قمر الاسلام قمر اڑی سا سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبب اے احساب وان لن يقدر عليه احد اے احساب وان لم يره احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین فلقت حمل عقبة وما ادراك مل عقبة فاک رقبة له طعام وفي يوم وذیم الصغبة يتيما وذا مقربة او مسكينا وذا متربة ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمن اولئك اصحاب الميمن والذین كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة علیهم نار مقصده صدق الله العظیم